اور امت پراتوں پہ بک گئی ایک نئے موڈل کی گاڑی پہ بک گئے چند ڈالروں پہ بک گئے کب تک زندہ رہو گے کب تک اس پیسے سے کھیل ہو گے کب تک گھر کی چھتوں میں پناہ دے گی کیا قبر کا گڑھا تیار نہیں ہے کیا کفن بازار میں موجود نہیں ہے کیا قبر کے کیوڑے ختم ہو گئے قبر کی ہیں دیری رات پہ سورج چڑھایا ہے منکر نکیر کمزور ہو گئے ہیں جنت آگ لگ گئی ہے جہنم بجھ گئی ہے کب تک کب تک قد کفانی علم ربی من سؤالی واختیاری آپ باغ میں داخل ہوئے عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں خجوریں گری پڑی تھی آپ اٹھا کے ساتھ کر کے کھانے لگئے عبداللہ تو نہیں کھاتا کہا جی مجھے بھوک نہیں کہا عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے آج چوتھا دین میں نے کچھ نہیں کھایا چوتھا دین اور امت پراتوں پہ بک گئی ایک نئے موڈل کی گاڑی پہ بک گئے چند ڈالروں پہ بک گئے کب تک زندہ رہو گے کب تک اس پیسے سے کھیلو گے کب تک گھر کی چھتوں میں پناہ دے گی کیا قبر کا گڑھا تیار نہیں ہے کیا کفن بازار میں موجود نہیں ہے کیا قبر کے کیوڑے ختم ہو گئے قبر کی ہیں دیری رات پہ سورج چڑھایا ہے منکر نکیر کمزور ہو گئے ہیں جنت آگ لگ گئی ہے جہنم بجھ گئی ہے کب تک کب تک وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَاِ اللَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کُلُّ نَفْسٍ تَائِقَةُ الْمَوْدِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ جَوْمَ الْقِيَامَةِ کیا وہ دن نہیں آئے گا فَإِذَا جَعَتِ الطَّامَّةُ الْقُبْرَةِ نہیں آئے گا ہنگاما فَإِذَا جَعَتِ السَّاخْخَةِ وہ چیخ نہیں آسنوں گے فَإِذَا نُفَخَ فِي صُورِ نُفَّةٌ وَاحِدًا وہ آواز نہیں آئے گی وہ پھار دے گی پہاڑوں کا جگر چھیر دے گی زمین کا سینہ زیر و زبر کر دے گی آسمان کی وساطوں کو بے نور کر دے گی چاند سورج ستاروں سیاروں کو اے اوہ میرے بھائیو کتا ایک وقت تمہارے گھر کھاتا ہے زندگی بھر تمہارے دروازے پہ گزار دیتا ہے اتنے نیچے ہم نہ جائیں کہ کتے کی وفا ہم سے آگے چلی جائے اتنے نیچے نہ جاؤ کہ کامت کے دن کتے ہمیں پڑ جائیں ظالموں ہم تو ناپاک تم سے وفا کر تم نے کونسا کلمہ پڑا تھا چند سکوں پہ تم بکے ایک بنگلے ایک کوٹھی پر تم بکے تمہارے گھر میں ہم نے تمہاری روکھی کھا کر پہرا دیا زندگی تمہارے در پہ گزار دی تمہیں ہم سے سبق نہ ملا زندگیاں بدلنی پڑیں گی زندگیاں بدلنی پڑیں گی اتنی وفا کتے جتنی وفا پہ آنا ہوگا چلو انسانوں جیسی نہ صحیح جانور جیسی کر لو جانور جیسی تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری اللہ اقبال کی کورٹھنڈی کرے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں پانچمیں آسمان پہ حارون علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر ساتھوں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آگئے ہمارے بھائی آگئے نبی آگئے بھائی آگئے جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھا کہنے کہ میرا بیٹا آگیا بیٹا آگیا میرا بیٹا آگیا صدرت المنتحہ پہ جبریل بھی اٹک گئے یا رسول اللہ آگئے میرے پاس ویزہ کوئی آگئے ویزہ کوئی نہیں آج کی زبان میں آگئے ویزہ کوئی نہیں بغیر ویزے کے گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا میرا اللہ تھا اور اس کا حبیب تھا سورا عالم تو آپ کو اللہ تعالی نوح علیہ السلام جیسی عمر تو دیتا اگر آپ کی عمر نوح علیہ السلام جتنی ہوتی تو آج ہم بھی صحابی ہوتے جو ساڑھے چوتھو سا سال عمر پائی رہونے اور سلمان علیہ السلام جیسا تخت دیتا سلکرنین جیسے لشکر دیتا قائنات کے سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑے فقیر سب سے بڑے نبی سب سے بڑے فقیر تو آئندہ آنے والی نسلوں کیلئے ہدایت کا نظام کیا بنایا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کھڑے کیے اور ان کو حج کے میدان میں عرفات میں جمع کیا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں نے جو کام کیا تھا دعوت دینا وہ اپنی امت کو منتقل کیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبِ دستاریخ کو پھر گیارہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبِ میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا اس امت کو دعوت کا کام ملا اس امت کو دعوت کی محنت ملی اور دین کی حفاظت ملی اور دین کو جان مال سے زیادہ عزیز کرنا ملا اور ان صحابہ نے نبیوں کی طرح دین کو پانی دے کر دکھایا اور آج دین ہم مارے پاس پہنچا ہوا ہے اس کے دیچے ایک لاکھ چوبیس ہزار نفوس کہ خوبصورہ زندگی ہے اور ان کا عالی ہے کیا اللہ ان کی تعریف کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو یہ جو میرے نبی ہیں یہ میرے رسول ہیں جو ان کے ساتھی ہیں نا یہ کیسے ہیں اشداؤ علالکفار کفر پہ بڑے شدید رحماؤ بینہم آپس میں بڑے مہربان تراہم رکعن سجدن یہ کبھی میں ان کو دیکھتا ہوں رکعوں میں کبھی ان کو دیکھتا ہوں سجدے میں تو بھی دیکھ یہ رکعوں میں یہ سجدے میں یہ صرف میری رضا کے لیے میری رضا کے لیے کبھی سجدے میں کبھی رکعوں میں کبھی میرے پیغام کو لے گر پھرے ہائے 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 پھر مجھے اقبال یاد آگیا دی اذانے کبھی یورپ کے کلیسوں میں کبھی افریقہ کے تفتے ہوئے سحراؤں میں شان آنکھوں میں نججتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم شاؤں میں تلواروں کی نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے یہ صحابہ اس کی تعبیر بنے کبھی ارش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سحرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے ایک جماعت اٹھی نبیوں کی طرح جنہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا اور دنیا میں جنتی ہونے کا ٹائٹل لیا آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے آپ کے دائیں طرف وہ بکر تھے بائیں طرف عمر تھے لوگ سامنے بیٹھے تھے تو آپ نے ان کے یوں ہاتھ پکڑ لیے کہاں دیکھو قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف وہ بکر ہوگا میرے بائیں طرف عمر ہوگا ہم ایسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے آپ نے فرمایا میرا ایک امت ہی ہے جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا حضرت آپ ادھر سے گزریں حضرت آپ یہاں سے گزریں بھئی آپ ادھر سے آجا بھئی ادھر سے آٹھوں دروازے پکار رہے ہیں سلمان فارسی ایسے ہو کر کھڑے ہو یا رسول اللہ کو نے یہ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے گا ادھر 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 اور میں کہا عمر رات ایک محل دیکھا بڑا زبردست جنت میں ایک یاکوت کی ایک زمرت کی ایک موتی میں نے کہا کس کا ہے مجھے کہا کہ ایک کوراشی کا ہے تو مجھے خیال ہے میرا ہوگا اتنا علی شان تو میں آگے بڑھا تو فرشتہ نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے پھر آپ نے عثمان کو دیکھا عثمان جنت میں ہر نبی کے ایک رفیق ہے میرا رفیق تو ہوگا پھر علی پاس بیٹھے تھے اب ان کا ہاتھ پکڑا اور یوں قریب کر کے اپنی سینے کے ساتھ کر لیا کہا علی راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا راضی ہو اور صلی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے تو بات سیارا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے اگر میرا گھر آپ کے گھر کے سامنے ہے تو مجھے اور کیا چاہیے ہو گیا راضی ہو گیا تلحہ زبیر ہر نبی کے جنت میں ایک خادم ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم ایک تلحہ ایک زبیر ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلحہ جنتی زبیر جنتی سعید بن نبی وقاس جنتی عبدالرمان بن عوف جنتی ابو بیدہ بن جراح جنتی سعید بن زید جنتی دس آدمیوں کو اپنے ایک سانس میں بشارت دی کہ یہ دس جنتی 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 جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ بدر والے یہ کون ہیں میرے نبی نے کہا اللہ کہہ رہا بدر والو جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا حدیبیہ یہ کون ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین میں حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا باقی سارے صحابہ کل انوعد اللہ الحسنہ میرا وعدہ ہے میرے محبوب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا سب جنتی سب جنتی ایک جماعت تیار ہوئی سینے سے لگا اور اللہ کے پیغام کو ہی ہیہ ہے موسیقی